ناظرین آج سے تقریباً چار سو سال قبل قلی قتب شاہ نے شہر حیدر آباد کو بسایا تھا اور تب سے لے کر آج تک یہ شہر اپنی نظروں کے سامنے دنیا کی بدلتے حالات اور سیاسی کروٹوں کو بڑے ہی قریب اور قرینے سے دیکھا ہے شہر حیدر آباد کا ہر باشندہ بڑی فخر سے یہ کہتا ہے کہ ہاں میں حیدر آبادی ہوں مگر شاید چند لوگ اس شہر میں ایسے ہیں جو شہر کے نام کو بدلنے کی بات کرتے ہیں بی جی پی کے لیڈر راجہ سنگھ کے بیان پر ردی عمر کا اظہار کیا گیا ہے دراصل راجہ سنگھ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اگر بی جی پی برسر اقتدار آئی تو وہ حیدر آباد سکندر آباد اور قریب نگل کا نام بدل دے گی اس پر کانگریسی لیڈر رینوکا چودھری نے کہا ہے کہ ہم ہندو ہیں اور ہماری رگوں میں جو خون دور رہا ہے وہ سب کو ساتھ لے کر چل سکتا ہے انہوں نے کہا کہ میں حیدر آبادی ہوں اور بڑے فخر اسی اس بات کا اعلان کرتی ہوں انہوں نے کہا کہ بی جی پی کے ایمیلو کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے نام کو بدلنے اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوگا ہم لوگ تپو سلطان کو لے کر ہم مسلمانوں کو اپیز کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے سوچا کہ سمبیدھان میں یہ مانا گیا ہے کہ سرب دھرم کو لے کر ساتھ چلے گی اور جہاں تک میری سمجھ میں آتی ہے میں ہندو ہوں میں گرب سے کہتے ہوں کہ میں ہندو ہوں ہاں میں ہندو ہوں اور میرے رگوں میں وہ خون ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلنے کی طاقت میرے میں ہے اور اس کو سوال کرنے والا بیجے پی کون ہے جائے اپنا گھر ٹھیک کریں ہم سے یہ سب باتیں مت سنائیے لیکن تیلنگانہ میں آپ کے ہی راجے میں جو بیجے نگر کر دیں ووئی کیا سوچ رہا ہے کہ یہ سب ڈائلوگ بازی کرنے سے ووٹ آ جائے گی میں ہیدرابادی ہوں اور ہم لوگ بڑا دلچسپی سے کہتے کہ ہم ہیدرابادی ہے ہم گرب سے کہتے ہیں ہم ہیدرابادی ہے یہ کون ہوتا ہے ٹانگڑا نہیں نام بدلنے جائے اپنا نام بدلنے کوئی اتراز نہیں شہر کا نام ہمارے پہچان یہ سب بدلنے کا کوشش کریں گے نا سنگھ جی کو بہت